ماروی سرمت اتفاہ پھر خبروں کی زینر بن گئے نیچے ٹی وی پروگرام میں علامہ حشام الہی زہیر پر برس پڑی ناظرین تفصیلن اس ویڈیو کو شروع کرنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اور ساکھ بیجٹل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ ہماری تازہ ترین ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہے لبریلزم کا پرچار کرنے والی تجزیہ کار ماروی سرمت نیچے ٹی وی پروگرام میں علامہ حشام الہی زہیر پر برس پڑی نیچے ٹی وی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تم جیسے مولویوں کے پاس لوگ بچوں کو اکیلا چھوڑنے پر راضی نہیں ہوتے مجرم تم خود ہو اس لیے مولویوں کو سزا سے بچاتے ہو موپر داڑی کا مطلب یہ نہیں کہ تم سب کے مالک بن جاؤ مذہبی سکولر علامہ حشام الہی زہیر نے کہا تھا کہ مسجد وزیر خان میں شوٹنگ کرنے والوں کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے نیچے ٹی وی پروگرام میں ماروی سرمت نے کہا کہ کوئی لبرل یہ نہیں کہتا کہ کسی کو سزا نہ ملے یہ لوگ جان بوچ کر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ کسی کو سزا نہ ملے کیونکہ مجرم یہ خود ہوتے ہیں انہی کے مولوی ہیں کوئی اپنے بچوں کو ان کے ساتھ اکیلا چھوڑنے پر راضی نہیں ہوتا ماروی سرمت نے مزید کہا کہ انہوں نے میرے بارے میں جو زبان استعمال کی ہے ان کو کس نے حق دیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اگر اپنے موں پر داڑی لگائی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کے مالک بن گئے ہیں گھٹیا انسان تو تم لوگ ہو جو دوسروں کو الزام دیتے ہو ماروی سرمت نے کہا کہ اور لوگوں کی جان کے پیاسے بنے ہوئے ہو ماروی سرمت کا کہنا تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے پیسے لیے ہیں یہ ثابت کریں اس کو عدالت میں لے کر جاؤں گی یہ بتائیں کہ میں نے کس ملک سے پیسے لیے ہیں اسلام کی توہین انہوں نے کی ہے ان پر اسلام کی توہین کرنے کا مقدمہ ہونا چاہیے مذہبی سکولر علامہ حشام الہی زہیر نے کہا تھا کہ اسلام میں مسجد میں شوٹنگ کرنے کی اجازت نہیں دیئے جن لوگوں نے مسجد وزیر خان میں شوٹنگ کی ہے ان کے خلاف مکمل قانونی کاروائی ہونی چاہیے یاد رہے کہ کچھ دن قبل سباکمر اور گلوکار بلال سعید کا ایک گانا منظر عام پر آیا تھا جس کا ایک کلپ مسجد وزیر خان میں شوٹ کیا گیا تھا قبول ہے نامی اس گانے کو بلال سعید نے گایا تھا جبکہ سباکمر اس میں بطور ادھکار اور ڈائریکٹر کام کر رہی تھی اس گانے کے ریلیز ہونے سے قبل سوشل میڈیا پر مذہبی حلقوں کے جانب سے تنقید بھی کی گئی تھی جبکہ بعض لوگوں نے ان کی حمایت بھی کی تھی تاہم اس حوالے سے گلوکار بلال سعید کا کہنا تھا کہ فلم بندی کے وقت مسجد کے انتظامیاں بھی وہیں موجود تھی اور وہ گواہ ہیں کہ وہاں کسی قسم کا کوئی موسیقی نہیں چلائی گئی سوشل میڈیا پر وائرل اس ویڈیو میں سباکمر کو لاہور کی تاریخی مسجد وزیر خان مسجد میں گلوکار بلال سعید کے ساتھ رکس کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا تھا سوشل میڈیا سارفین کے شدید رد عمل کے بعد سباکمر اور بلال سعید نے اس عوامل پر مافی مانگ لی تھی مافی میں کہا گیا تھا کہ پردے کے پیچھے اکس بندی کی جو ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کی گئی وہ صرف قبول ہے کہ پوسٹر بنانے کیلئے محض ایک کلک تھا جس کا مقصد نکاح کے بعد شادی شدہ جوڑے کی خوشی دکھانا تھا کسی کو تکلیف دینا یا ناراض کرنا یا کسی مقدس مقام کی بے حرمتی کرنا میرے لیے اتنا ہی ناقابل فہم اور ناقابل قبول ہے جتنا کسی بھی اچھے انسان کے لیے لیکن اس کے باوجود اگر ہم نے انجانے میں کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے تو ہم تہے دل سے آپ سے معافی مانگتے ہیں اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر قبول ہے گانے کا ٹیزر شیئر کرتے ہوئے سبا کمر کا کہنا تھا کہ یہ وہ واحد حصہ ہے جو تاریخی مسجد وزیر خان مسجد میں فلم آیا گیا تھا یہ میوزک ویڈیو کا تعروفی حصہ ہے جس میں نکاح کا منظر پیش کیا گیا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ اس سے نہ تو کسی طرح کے پلے بیک میوزک کے ساتھ فلم آیا گیا اور نہ ہی بعد میں اس منظر پر کوئی موسیقی شامل کی گئی تھی اس حوالے سے گلوکار بلال سعید نے اپنے انسٹرگرام پر لکھا تھا کہ فلم بندی کے وقت مسجد کے انتظامیہ بھی وہیں پر موجود تھی اور وہ گواہ ہیں کہ وہاں کسی قسم کی کوئی موسیقی نہیں چلائی گئی تھی آپ لوگ کسی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے بھراہی کرام ویڈیو دیکھیں اور سمجھیں کہ ہم سب ایک ہی صفحے پر ہیں ہم سب مسلمان ہیں ہمارے دل میں بھی اپنے مذہب اسلام کے لیے اتنی ہی محبت اور احترام ہے جتنا آپ سب کے دل میں ہیں اور کبھی بھی اس کی توہین کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تاریخی مسجد بھابری مسجد میں گانے کی شوٹنگ نے پاکستانی عوام اور دیگر خلقوں میں تشویش کی لہر دھوڑا دی تھی عوام کی جانت سے اس پر شدید رد عمل سامنے آیا تھا اسے زمن میں نیجی ٹی وی پروگرام میں بات کرتے ہوئے علامہ حشام الہی نے مسجد وزیر خان میں شوٹنگ کے خلاف قانونی کاروائی ہونی چاہیے پر بیان جاری کیا تھا واضح رہے کہ میرا جسم میری مرضی کے موضوع پر بات کرتے ہوئے ماروی سرمت اور ڈراما رائٹر خلیل الرحمان کمر کے درمیان اس سے قبل بھی بہت بحث ہو چکی تھی واضح رہے کہ اس سے قبل بھی میرا جسم میری مرضی کے موضوع پر بات کرتے ہوئے ماروی سرمت کا ٹی وی پروگرام میں ایک ویڈیو کلپ بہت زیادہ وائرل ہوا تھا جب ماروی سرمت اور ڈراما رائٹر خلیل الرحمان کمر کے درمیان میرا جسم اور میری مرضی پر بہت بحث ہوئی تھی جس پر خلیل الرحمان کمر نے ماروی سرمت کو کھری کھری سنائی تو ماروی سرمت آپے سے باہر ہو گئی تھی آٹھ مارچ کو دنیا بھر میں خواتین کا عالمی دن منایا جاتا ہے لاہور میں مختلف سماجی تنظیموں نے عورت مارچ کے نام پر جلوس نکالے تھے اس مارچ کے حوالے سے سوشل میڈیا پر تشہیر بھی گئے گئی تھی اور اسی حوالے سے نیچی ٹی وی پروگرام نے ڈراما نگار خلیل الرحمان کمر اور تجسیہ نگار اور صحافی ماروی سرمت کو مدوک کیا تھا اس شو میں دونوں میں تلخی پیدا ہو گئی اور بات گالم گلوچ تک جا پہنچی تھی ڈراما نگار خلیل الرحمان کمر نے لائف ٹی وی شو میں صحافی ماروی سرمت کے لیے نامناسب الفاظ کا استعمال کیا تھا سوشل میڈیا پر نیچی ٹی وی کا یہ کلپ ہزاروں بار شیئر کیا گیا تھا جس میں خلیل الرحمان کی گفتگوں سنی نہیں جا سکتی خلیل الرحمان کمر نے عورت مارچ کے دوران گزشتہ سال پیش کیے گئے نارے میں میرا جسم میری مرضی پر شدید تنقید کی تھی جس پر ماروی سرمت نے انہیں جواب دیا تھا یوں تلخ قلامی کا آغاز ہوا اس پر ماروی سرمت نے کہا کہ خلیل الرحمان کمر نے ان کے ساتھ انتہائی نامناسب انداز میں بات کی تھی خلیل الرحمان کمر اور ماروی سرمت کی ویڈیو وائرل ہونے پر مختلف شخصیات نے دونوں کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا تھا ادھاکار ماہرہ خان نے کہا تھا کہ ٹی وی پر خاتون کو گالیاں دیتے شخص کو دیکھ کر شدید افسوس ہوا ہے حیران ہوں کہ اس شخص کو کام پر کام مل رہا ہے اس حوالے سے معروف موڈل اور ایکٹر افت عمر نے لکھا تھا کہ میں اس وقت شدید ہوں غصے کی حالت میں ہوں انہیں ٹاک شوز پر بلانے پر پابندی ہونی چاہیے انہوں نے تمام حدیں ختم کر دی ہیں بہت سے لوگوں نے خلیل الرحمان پر ٹاک شوز میں داخلے پر پابندی کا مطالبہ بھی کیا تھا عوام کا کہنا تھا کہ ٹی وی پروگرام ہوتے ہی اس لیے ہیں کہ لوگوں کو ٹاک شوز پر بلائے جاتا ہے اور یوں بےہودہ روائیوں کے تحت افریٹنگ حاصل کی جاتی ہے معروف صحافی محمل سرفراز نے لکھا تھا کہ نہ صرف اس کلپ کو سنسر نہ کیا گیا بلکہ چینل کے اوفیشل ٹویٹر ہینڈل سے بھی اسے گالیوں سمیت پوسٹ کیا گیا تھا ناظرین آج کی آپ نے ہماری ویڈیو دیکھی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارمز پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ڈیلیو صاحب کو انسٹرگرام پر فالو کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیئے گے لنک پر کلپ کریں موسیقی